السلام علیکم بچوں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ نے اپنے پچھے لیکچر میں میلے کا آنکھوں دیکھا حال کے بارے میں پڑھا تھا آپ نے جانا تھا کہ کہاں کیسے لوگ میلے میں کیا کیا گیمیں کھیلی گئی اور وہاں پر سب سے پہلے تو یہ جانا تھا کہ میلہ آخر لگتا کیوں ہے میلہ کسی بھی ملکی ثقافت کا عینہ دار ہوتا ہے یعنی میلہ جس علاقے میں لگتا ہے اس کی ثقافت کو ظاہر کرتا ہے اگر پاکستان میں لگا ہے کسی بھی علاقے میں لگا ہے تو پاکستان کے ملک میں جتنے بھی ثقافتوں کی مختلف ثقافتیں ہیں اور ہمارے ملک کی جو ایک ثقافت ہے اس کا عینہ دار ہوگا یہ آپ نے جانا تھا اس کے بعد یہ جانا تھا کہ میلے میں ہوا کیا کیا کہاں کہاں چار کزنز گئے اور انہوں نے وہاں پر کیا کیا دیکھا آج اس کی مشک کو کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے ہیں ان سوالات کے جوابات لکھیں میلے کے لغوی معنی کیا ہیں سب سے پہلے یہ سوال ہے اس کا جواب جان لیتے ہیں میلہ جو ہے وہ لفظ ملابس یعنی ملنا سے بنا ہے اور میلے میں چونکہ نزدیک اور دور سے آئے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اس لئے اس کا نام میلہ پڑ گیا روایتی طور پر میلہ ایک ایسا اجتماع ہے جو کسی بزرگ یا ولی علاقے مزار پر اس کے عرص کے موقع پر لگا ہوتا ہے یا واقع ہوتا ہے تو دوسرا سوال ہے میلے کے انعقاد کا مقصد کیا ہے یعنی میلہ کیوں منعقد کیا جاتا ہے کیوں لگایا جاتا ہے میلہ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کا جواب ہے انسان سارا سارا دن محنت کر کے جو ہے وہ تھک جاتے ہیں گردش روزگار یعنی روزگار کے سلسلے میں ادھر ادھر پھرنا اور زندگی کے مسائل سے ستائے ہوئے انسان کو تفری درکار ہوتی ہے اس کے لئے کوئی نہ کوئی ایسا اجتماع رایا جاتا ہے جسے انسان انسانی ذہن اور کوہ کو سکون ملے لہٰذا میلہ تفری بہم پہنچانے کا ذریعہ ہے اور میلے کا مقصد دراصل تفری پہنچانے ہی ہوتا ہے تاکہ آپ ایک بار پھر تازہ دم ہو جائیں اور اپنے مصروفیات پر توجہ دے سکیں دہاتی لوگ میلے میں جا کر کیا چیز شوک سے کھاتے ہیں میلے میں جا کر دہاتی جو ہیں وہ خصوصا جلیبیاں شوک سے کھاتے ہیں اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر پانچ ہے موت کے کونے کو یہ نام کیوں دیا گیا تو جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا کہ موت کے کونے میں ایک لڑکا بائک چلا رہا تھا یعنی موٹر سائیکل چلا رہا تھا تو بیٹا ایک کونے جو کونے کی شکل کا ہوگا گول دیواریں بنی ہوئی اور ان دیواروں کے اوپر جو بائک چلائے گا تو اسے اس کی جان کا خطرہ تو ہو گئی ظاہری سے بات ہے جو دیواروں پر بائک چلاتا ہے تو وہ اپنی جان کا رزق اٹھا کر چلاتا ہے اور ہر وقت موت اس کے سر پر منڈلاتی رہتی ہے اس کو موت کا کونہ کہہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے سوال نمبر دو ہے ہمارے پاس لفظوں کو ترتیب دے کر جملے درست کرنے ہیں ہم نے انسان تھک جاتا ہے محنت کرتے کرتے سارا دن یعنی ان الفاظ کو آپ نے ترتیب دے کر ایک جملہ بنانا ہے ٹھیک ہے انسان پہلے سب سے پہلے دیکھیں کیا سکتا ہے انسان سارا دن محنت کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو اسی طرح ہم نے ایک مکمل جملہ بنا لیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم علف ہم نے کیا اور اب ہم بے کو حل کریں گے بہترین ذریعہ تفریقہ ہے ملہ تو اس کو درست کریں گے ان الفاظ کو درست کر کے ہم نے ایک جملہ بنانا ہے تفریقہ بہترین ذریعہ ملہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح باقی کے تین آپ خود حل کریں گے آپ نے اپنے پچھل لیکچر میں جو ہے وہ اپنے مضمون کی پڑھائی کی تھی تو آپ اس کو اچھی طرح پڑھنے کے بعد اس سوال کو خود حل کرنے کے قابل ہو گئے ہوں گے سوال تین ہے درست جواب پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے تو یہ آپ جب کہانی کو غور سے پڑھیں گے تو آپ اس سوال کے جوابات دینے کے خود ہی قابل ہو گئے ہوں گے ٹھیک ہے تو اب ہم سوال نمبر چار کرتے ہیں درد زیل الفاظ کی جو ہے وہ جمع لکھنی ہے آپ نے جیسے پہلا ہے اجتماع یعنی جہاں پر بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے اسے اجتماع کہتے ہیں اجتماع کی جمع ہے اجتماعات مقصد مقاصد ذہن ازہان موقع مواقع تو اسی طرح باقی کے چند الفاظ ملک محفل قوم منظر شکل ان کی جمع آپ خود لکھیں گے سوال نمبر پانچ ہے ہمارے پاس درست جملے پر ٹک کا اور غلط پر کروس کا نشان لگانا ہے تو یہ سوال بھی آپ سبق کو اچھے سے پڑھ کے خود ہی حل کرنے کے قابل ہو گئے ہیں تو یہ سوال بھی آپ خود ہی حل کریں گے مدرجہ زیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کرنا ہے کہ ان کے معنی واضح ہو جائے ان کے معنی آپ سب کو پتا ہے گہما گہمی جہاں پر بہت رش ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شہرت یعنی بہت مشہور کوئی چیز کوئی شخص جو بہت مشہور ہوتا ہے یا کوئی جگہ اس کی شہرت کہتے ہیں ٹھیک ہے بہترین یعنی بہت اچھا تفریح جب آپ سیر کرنے کہیں جاتے ہیں تو اگدم تازہ ہو جاتے ہیں اسے تفریح کرنا کہتے ہیں ثقافت ہوتی ہے کسی بھی ملک کی تحضیب ٹھیک ہے تو ان کے معنی آپ نے جان دی ہے ان کے جملے آپ خود ہی بنائیں گے آپ خود بنائیں گے اور سوال نمبر ساتھ ہے دیٹ زیل الفاظ کے متضاد لکھیں اللفظ ہے نزدیک تو نزدیک کا متضاد کا مطلب ہے اُلت الفاظ تو نزدیک کا اُلت کیا ہوگا دور یعنی بہت دور نزدیک کا مطلب ہے قریب تو خصوصاً عموماً اس کے بعد خوشی گمی اسی طرح باقی کے تین آپ خود حل کریں گے اب ہے سوال نمبر آٹھ جو کہ ہے کولم علیف کو کولم بے سے ملانا ہے اور مکمل الفاظ کو کولم جین میں لکھ دینا ہے یہ نامکمل الفاظ ہیں جن کا آدھا حصہ کولم علیف میں اور آدھا حصہ کولم بے میں لکھا گیا ہے ان کو اس طرح سے ملانا ہے کہ دونوں مکمل ہو جائیں دونوں مل کر ایک لفظ بنائیں جیسے گہماً گہمی دھوم دھام حد نگاہ جادو گر ٹھیک ہے اسی طرح آپ یہ سوال بھی حل کر سکتے ہیں تو سوال نمبر جو ہے نو ہے ہمارے پاس اسم نکرا اور اسم مارفہ کی پہچان جیسا کہ آپ نے پڑھا نکرا نکرا کا مطلب ہے عام یعنی کسی بھی عام چیز شخص یا جگہ کے نام کو اسم نکرا کہیں گے ٹھیک ہے مارفہ مطلب معروف جو چیز ہو بہت مشہور ہو اس کو کہتے ہیں یعنی خاص ٹھیک ہے تو اسم نکرا اور مارفہ کی پہچان کیا ہے یہ ہم جانیں گے معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں اسم نکرا اور اسم مارفہ اسم نکرا وہ اسم جو کسی عام شخص عام چیز یا عام جگہ کے نام پر ہو جیسے لڑکا پہاڑ باغ یا منار وغیرہ یہ عام ہیں ٹھیک ہے اب لڑکا ہمیں پتہ نہیں کون ہے اس کا کیا نام ہے پہاڑ پہاڑ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک زمین کا ایک حصہ ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چلا کہ پہاڑ کا نام کیا ہے اگر ہم کسی پہاڑ کا نام لے لیں گے تو وہ مخصوص ہو جائے گا وہ خاص ہو جائے گا ٹھیک ہے باغ باغ تو بہت سارے ہیں ہر شہر میں موجود ہے باغ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون سا باغ اگر ہم اسی طرح باغ ایک عام ہو گیا لفظ اگر ہم باغ باغ کی جگہ باغ کا نام کر دیں جیسے ہم اس کو گلشن اقبال پارک کہہ لیں تو پھر اس کا ہی ایک نام ہو جائے گا اور خاص ہو جائے گا ٹھیک ہے منار منار ہمیں نہیں پتا پاکستان میں بہت سے منار موجود ہیں جیسے منار پاکستان اگر نام دے دیا جائے تو وہ خاص ہو جائے گا اگر ویسے ہی منار لکھ دیا گیا تو وہ ایک عام ہو گا اسم نکرہ میں شامل ہو جائے گا ٹھیک ہے اسم مارفہ وہ اسم جو کسی خاص چخص خاص جگہ یا خاص چیز کا نام ہو جیسے کہ علی ہمالیہ باغ باغ جنا منار پاکستان وغیرہ جیسے لڑکا کا یہاں نام دے دیا علی پہاڑ ہمالیہ کو ہمالیہ ٹھیک ہے باغ کا نام دیا باغ جنا منار منار پاکستان ٹھیک ہے آسان پہچان ان کی ہے اسم نکرہ اور اسم مارفہ کی آسان پہچان یہ ہے کہ اسم نکرہ جو ہے کہ اسم نکرہ کی جمع ہوتی ہے مثلا لڑکا کی جمع لڑکے مسجد کی جمع مساجد جبکہ اسم مارفہ کی جمع نہیں بن سکتی یعنی نکرہ جو ہے اس کی جمع بھی بن سکتی ہے لفظ کی جیسے لڑکا ہو گیا تو لڑکے ہو جائے گا پہاڑ تو پہاڑوں ہو جائے گا باغ تو باغوں ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح اسم مارفہ کی جو جمع ہے وہ نہیں بن سکتی مثلا احمد سے احمدوں نہیں ہو سکتا زائیسی بات ہے ایک ہی احمد ہے ایک ہی لڑکا ہے ٹھیک ہے اور شالی مار سے شالی ماروں نہیں بن سکتا در جزیل الفاظ میں سے آپ نے اسم مارفہ کے نیچے خط کھینچنا ہے اور خط کشیدہ الفاظ خود خوش خط یہاں پر لکھ دینے ہے یہ جو خالی جگہ آپ کو دیکھی ہیں تو اسم مارفہ کے نیچے آپ نے خط کھینچنا ہے ٹھیک ہے اسم مارفہ کیا ہے یہاں پر پاکستان ہمارا وطن ہے تو چونکہ پاکستان خاص ہے اور دنیا میں ایک ہی ہے تو اسی لئے ہم اس کے نیچے لائن لگا دیں گے اور یہ ہمارا اسم مارفہ ہو گیا اور اس کو یہاں ہم لکھ دیں گے پاکستان ٹھیک ہے پاکستان ہمارا وطن ہے ہم سیال کورٹ شہر میں رہتے ہیں اسی طرح یہاں پر سیال کورٹ جو ہے وہ اسم مارفہ کے طور پر آئے گا تو یہاں پر مزید چند جملے دیئے گئے ہیں جن کے نیچے آپ اس میں مارفہ جو ہے ان کے نیچے نشانات لگائیں گے اور ان کو خالی جگہ میں لکھیں گے میلا گلو شاہ ملک بھر میں شہرت رکھتا ہے راوی پنجاب کا مشہور دریا ہے ہما کلاس میں اول آتی ہے گوادر پاکستان کی مشہور بندرگاہ ہے افاق اور بلال میلا دیکھنے گئے آج کے لئے ہم اتنا ہی پڑھیں گے باقی کا ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اپنے اگلے لیکچر میں اللہ حافظ